نمبر تین تیسری چیز ہے جس سے عبادت آسان ہوتی ہے جمنا آسان ہوتا ہے وہ ہے ہر عمل کی فضیلت پر دھیان دینا اور اس کو سمجھنا فائدے پر نظر رکھنا اس عمل کا کیا فائدہ ہے اب بتائیے دنیا میں ایک انسان دنیا کے معاملے میں آج ایک آدمی چاہے بارش ہو دھوپ ہو سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو کام پہ کیوں جاتا ہے کبھی کام پہ جانے کے لیے اس کو جگانا نہیں پڑتا آسان نہیں ہوتی ہے اٹھو بھائی کام پہ چلو ہوتا ہے آسان کبھی ہوتی لیکن برابر ایک آدمی ایک آدمی آفس میں دکان پر پابندی سے کیوں جاتا اتنی پابندی کیوں ہے اگر بارش آگے تو رینکوٹ لیتا ہے چھتری لیتا ہے لیکن برابر ٹائم پہ جاتا ہے کچھ اس کو جگانی کی ضرورت نہیں برابر اٹھ کے جاتا ہے کیوں ایسا اس کو پتہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد جو ملنے والا بہت قیمتی ہے سہلہ دی جو تنخواہ ملے بہت قیمتی ہے اس کو پتہ ہے اس کو پیسے کی قیمت معلوم ہے اس لیے عمل آسان ہو جاتا ہے ایک انسان کو جب کسی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے تو مشکت آسان ہو جاتی ہے بھاگنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ بھاگنے میں اور لذت ملتی ہے اور لذت بیرار کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جانا ہو جو اس کے بعد کیا ملنے والا ہے تیسری چیز جو ہے دین پہ جمنے کے لیے ہم ہر عمل پہ اس کا فائدہ ذہن میں رکھیں کیا ملنے والا ہے اب بتا ایک آدمی کو معلوم ہو جائے ایک بات نبی نے کہا فرمایا سبحان اللہ بولنا زمین و آسمان کے بیچ کے خلہ اس پیس کو بھر دیتا ہے ایک بار سبحان اللہ بولنا جنت میں ایک درخت لگتا ہے ایک آدمی کو معلوم ہے وہ بستر پہ پڑا ہے وہ بیٹھے بیٹھے کتنی نیکیاں کر سکتا ہے کیوں اس کو فضیلت معلوم ہے اس کو پتا ہے کہ اتنا بولنے سے کیا بولنے الحمدللہ بولنے سے اللہ کے قراز و میزان پورا میزان بھر جاتا ہے اس کو پتا ہے اور جنت میں ایک درخت لگتا ہے اس کو فضیلت جب انسان کو عمل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے عمل آسان ہوتا ہے آپ بتا یہ ایک بچہ ہے ایک آدم بچہ ہے جب وہ کالج جاتا ہے اسکول جاتا ہے تو بھاڑتا ہے یہاں وہاں جا کے گف شپ کر کے ٹائم پاس گھر پہ چلاتا ہے اچھی طرح نہ کالج جاتا ہے نہ اسکول جاتا ہے لیکن وہی وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد جب اس کو جانب لگنے لگتا ہے اور جانب لگنے میں انگلیش بولنا شرط ہو جاتا ہے پکا انگلیش آنے چیئے اب تو اس نے پڑھائی اچھے سے نہیں کیا ہے اب جانب کے لیے برببر جا کر کے کوچن کر کے لاتا ہے لیکن اب جاب جب لگنے والی ہے اور جاب کے لیے انگلیش بولنا شرط ہے تو اب برابر جا کے پیسہ بھی بھرتا ہے اور اس کے بعد انگلیش سیکھتا ہے ٹائم پہ جا کے پابندی سے سیکھتا ہے کیوں بھائی ٹائم سے جا رہا ہے پیسہ بھی دے رہا ہے وقت برباد کر رہا کیوں اس کو معلوم ہے اس کے بغیر جاب لگنے والی نہیں ایک انسان کو جب کسی چیز کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے تو عمل آسان ہوتا ہے اس لیے ہمارے دین نے ہماری شریعت نے اللہ تعالیٰ نے نبی نے ہر عمل پہ اس نیکی کا عجر بتایا یہ کرو گا یہ ملے گا یہ کرو گا یہ ملے گا اس پر یہ ہے اس پر کیوں بتایا تاکہ بندے کے اندر حرص پیدا ہو لالچ پیدا ہو ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ بتائیں ایک آدمی جاتا ہے اپنے باڈی کو بنانے کے لیے جسم بنانے کے لیے جاگت کے کلم میں جاگت کے پورا جو ہے ایک سر سائز کرتا ہے بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے آج دس کلو کل بیس کلو اور ہر دن جب اس کا وزن بڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے بھئی اتنی تغلیف کیوں اٹھاتا ہے گھر میں اببہ بولتا ہے یہ چکی پہ آٹا دے آؤ گیہوں تو نہیں جاتا ہے گھر پہ گھر والا بولتا ہے گھر ہوں جاگت دے آؤ چکی پر وہی بیٹا نہیں جاتا ہے اور وہاں جا کے پچاس پچاس کلو اٹھا رہا ہے کیوں اٹھا رہا بھئی کیوں وہاں اتنی محنت کر کیوں رہا ہے اتنی محنت کر رہا ہے روزانہ اپنا جس ہاں میرا ہیلتھ بڑھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو یہ اٹھانے سے میری جسم کا جو ہیلتھ ہے اس کا طاقت بڑھے گی وہاں اس کو فائدہ معلوم ہے اس لئے بھاگ رہا ہے برابر ٹائم پہ جا رہا ہے پیسہ بھی دے رہا ہے وزم اٹھانے کے لئے پیسہ دے رہا ہے ایک انسان کو جب کسی عمل کی قیمت معلوم ہوتی ہے کیا ملے گا بعد میں تو اس کے لئے وہ تطلیف بھی آسان ہو جاتی ہے مشکت بلکہ اور مزہ آتا اس کو اگر پانچ کلو بڑھ گیا ایک دن تو خوش ہوتا ہے ہاں آج میں نے بڑھا دیا کل میں نے پچیو رہا ہے آج تیس کر دیا وہ تطلیف پہ خوش ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس لئے تیسری چیز ہے کہ ہم ہر عمل پر اس کی قیمت دیکھیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّازِ اور وہ ساری آیتیں برحال یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس کو اعاد رکھیں زہن میں اور ہر عمل پر کیا ملنے والا اس کو اعاد رکھیں اب بتائیں فجر میں اگر ایک آدمی کو رات میں یہ مثال ہے اس سے پہلے میں نے دیا تھا ایک آدمی کو رات میں رات میں دو بجے تین بجے اگر اس کو فون آئے اس کو فون آ جائے تین بجے کہ آ جاؤ تمہارا پیسہ ریڈیو لے کے جاؤ دو لاکھ چار لاکھ ایک لاکھ جلدی آؤ لے کے جاؤ آدمی تین بج رہا ہے چار بج رہا ہے برابر اٹھے گا سویا ہے سویا ہوا آدمی ہے لیکن برابر اس کی نیت فٹا فٹ ختم ہو جائے گی اٹھے گا کپڑا پہنے گا اور فٹا فٹ گاڑی لے گا نہیں تو رکشہ پر کچھ بھی کرے گا بھاگے گا یہ اتنی حرکت اس کے اندر کیوں آئی اور وہی آدمی ہے سویا ہے فجر میں معزن کی آزان کان میں جا رہی ہے حیعالی صالح آؤ نماز کے لیے تو نہیں آ رہا ہے ادھر ایک فون کیا اس نے تو بھاگ کے جا رہا ہے ایک فون پہ برابر اٹھ کے کپڑا پہن کے رکشہ کر کے بھاگ رہا ہے اور یہ معزن روز بلاتا یا نہیں آ رہا ہے وہاں جا رہا یا نہیں آ رہا کیوں اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کی قیمت زیادہ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جو ایک لاکھ ایک پیٹی دو پیٹی ملنے والا ہے اس کو زیادہ امپورٹنس سمجھ رہا ہے یہاں اس کی قیمت نہیں معلوم اس کو اس کی قیمت مرنے کے بعد معلوم ہوگی اس کی قیمت مرنے کے ایک انسان کو جب قیمت معلوم ہو جاتی ہے تو عمل آسان ہوتا ہے اس لیے دین پر جمنے کا تیسرا تیسرا جو سبب ہے وہ کیا ہے ہم دین کے ہر عمل پہ اس کا فائدہ ذہن برکھیں میری ایک نماز گئی میرا کتنا گھاٹا ہوا میرا ایک فجر گئی کتنا گھاٹا ہوا جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا نبی نے فرمایا کہ وہ پورے دن بھر کے لیے اللہ کی زمانت میں آ جاتا ہے اللہ کی زمانت مل جاتی ہے اس کی سیکیورٹی اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ کی نبی کا وعدہ ہے اب یہ جس کی قیمت معلوم ہو جائے کہ اگر میری فجر گئی جماعت سے گئی تو اب وہ وہ جو نبی کا وعدہ ہے پورے دن بھر کے لیے اللہ کی زمانت مجھے نہیں ملی تو اب مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے شیطان بھی حملہ کر سکتا ہے دوسرین بھی حملہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کی سیکیورٹیز میں نکل گیا تو یہ کہ انسان تو معلوم ہوتا تو بھاگ کیا آتا ہے مجھے سیکیورٹی اللہ کی چاہیے پورے دن بھر دن بھر کے لیے چاہیے میرے کو تو یہ بہت اہم چیز ہے عمل پہ فضیلت کو ذہن میں رکھنا